دوستو امیلیکہ کے راشتر پتی ابراہم لنکن نے کہا تھا جو کچھ بھی میں ہوں یا ہونے کی عاشق کرتا ہوں اس کا سارا شریح میں اپنی ماں کو دیتا ہوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب ہم جوان ہوتے ہیں اور پیار اور جیون کی پرونتہ کے خواب دیکھتے ہیں تو اکثر پیرس کی چاندنی راتوں اور دھلتی شام میں سمندر کے کنارے سیر کی کلپنا کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں بتا تھا کہ زندگی کے سب سے انمول لمحیں تو ابھی بیٹے جا رہے ہیں انچانے ہی اور یوں ہی اچانک وہ لمحیں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تب جبکہ ہم ان کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ابھی کچھ ہی دن پہلے مادری اپنی سات سال کی بیٹی پنکی کو سونے سے پہلے کہانی سنا رہی تھی اچانک مادری کو احساس ہوا کہ پنکی ایک ٹک دیکھ رہی ہے وہ کھوئی ہوئی سی مانو کہیں دور سے اسے دیکھ رہی تھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی شاید جیسا مادری نے سوچا تھا سنو وائٹ ان دی سیون ڈوپس اس کہانی کو ختم کرنا اتنا مہتپون نہیں تھا مادری نے اپنی بیٹی پنکی سے پوچھا کہ وہ کیا سوچی تھی بیٹی دھیرے سے بولی ماں آپ کے سندر چہرے سے میری نظر ہٹتی ہی نہیں مادری تو وہیں پگھل گئی شاید چھوٹی پنکی نہیں جانتی اس کی پیار بھری باتوں کی چمک مادری کو اس کی ماں کو آنے والے سالوں کی کتنی مشکل گھڑیوں میں سہارا دے گی اس کے کچھ ہی دن بعد ایک اور گھٹنا ہوئی جب مادری اپنے چار سال کے بیٹے کو ایک شاندار ڈپارٹمنٹل سٹور میں لے گئی اچانک ایک خوبصورت پرانے رومانٹک سانگ کی دھن نے ان کا دھیان آکرشت کیا اور وہ وہاں پہ گٹار بجاتے ہوئے ایک سنگیتکار کی طرح کھنچتے چلے گئے مادری اور اس کا بیٹا اکشائے دونوں پاس کی ایک بینچ پہ بیٹا اکشائے بھی اس کی طرح منتر مگد ہو گیا تھا اسے پتا نہیں چلا کہ کب اکشائے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اپنی ماں کی طرف مڑا اور اس کی چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر بولا ماں میرے ساتھ ڈانس کرو کاش پیرس کی چاندنی رات میں گھومتی ہوئی وہ عورتیں جان پاتیں ایک گول مٹول دودھ مہیں بچے سے ایسا نمنترن پانا کتنا سکھد ہے وہاں خریداری کرنے والے لوگ ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے اور وہ دونوں مادری اور اس کا چار سال کا بیٹا اکشائے دونوں تھے رکھتے ہوئے گھومتے ہوئے ناچ رہے تھے ایسے ہینسوم لڑکے کے ساتھ ڈانس کے اس موقعے کے بدلے میں اگر کوئی مادری کو سارا برمہان بھی دے تو وہ ٹھکرا دے گی ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے نوٹ کیا ہے کہ بچے روز ہمیں کچھ نیا سکھاتے ہیں ایک پیرن کی حیثیت سے مہیمہ نے اس کی امید کرنا سیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اسے کس حد تک سکھا سکتی ہے جب ریہا چھ مہینے کی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف نیہاتی رہتی تھی جب اس نے اس کے ساتھ ساتھ اوپر دیکھنا شروع کیا تو اس نے پیڑوں پہ جھومتے ہوئے پتوں کے جادو اور جیٹ پلین کی دم کی شاندار لمبائی کے بارے میں سیکھا آٹھ مہینے کی عمر میں ریہا ہمیشہ نیچے گتب دیکھتی رہتی ہے اور اس کی ماں مہیمہ نے سیکھا کہ ہر پتھر الگ قسم کا ہے پکڈنڈی پہ پڑی دراریں خوبصورت بارک ڈیزائن بناتی ہیں اور گھاس کی پتھیوں میں کئی طرح کا ہرا رنگ ہوتا ہے اور پھر ریہا گیارہ مہینے کی ہوئی اور واہ کہنے لگی وہ ہر چیز کو دیکھ کر واہ کہتی جسے بچوں کی ڈاکٹر کے آفیس میں سجے کھلونے یا توفان سے پہلے گرتے ہوئے بادل جن چیزوں سے ریہا پرباوت ہوتی تھی انہیں دیکھ کر بھی واہ واہ کہتی تھی جیسے اس کے چہرے کو چھو کر گزرتی ہوئی ہوا یا شور کرتا ہوا پنچھیوں کا جھنڈ یہ سورہین شبد وہاں بہت زیادہ انوخی چیزوں کے لیے ریزرو تھا ایک خوبصورت دن کے بعد طالعب کے کنارے دھلتی شام اور آسمان میں آتش بازی ان میں شامل تھے ریہا نے اپنی ماں مہیمہ کو کئی طرح سے آئی لیو کہنا سکھایا ہے ایک دن صبح جب وہ چودہ مہینے کی تھی وہ اس کی باہوں میں دوب کی ہوئی تھی اس نے اس کے کندے میں اپنا سر چھپایا اور بڑی سنتشت آواز میں بولی خوش ایک اور دن جب وہ دو سال کی تھی اس نے ایک میگزن پہ بنی ایک خوبصورت موڈل کی طرف اشارہ کر کے کہا ماں کیا وہ آپ ہیں دوستو ریسنٹلی ان کی تین سال کی یہ بیٹی ریہا کچن میں آئی جہاں مہیمہ کھانے کے بعد صفائی کر رہی تھی ریہا نے پوچھا کیا میں مدد کر سکتی ہوں اور تھوڑی دیر بعد ماں کی بہاں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ماں اگر آپ بچی ہوتی تو ہم دوست ہوتے ایسے لمحے میں مہیمہ صرف اتنا ہی کہہ پاتی ہے اوہ واہ سچ کہا ہے بچے ہمارے لیے ہماری دنیا کا پنر نرمان کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک یادگار لمحہ بیتاؤ پیار دولار بھرا وہ سمیہ انمول ہوگا ان بیش قیمتی لمحوں کے آگے کھیل کھلونوں کا بھلا کیا مول ہوگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو میری بچی نے رنگین کریون ننھے ہاتھوں میں اٹھایا اور بنانے لگی تصویر مانو کسی نے سکھایا میں مقدسہ دیکھتا رہا پر کچھ دیا نہیں دکھائی ان سیدھی سرل ریکھاؤں کی مایا میں سمجھ نہ بایا تم یہ کیا بنا رہی ہو میں نے پوچھا بن کر انجان میں وہ تصویر بنا رہی ہوں جو ہے آسمان میں بھگوان ایک آہ بھر کر میں نے کہا ایشور کو کوئی نہ پایا جان وہ بولی تصویر بن جانے دو سب جائیں گے مان دوستو ایک ششو کے جم کے بعد گزارے گئے پہلے کچھ دنوں کی سادگی بھری پناہ میں انسان ایک بار پھر ایک جادوی ولے کا دیدار کر لیتا ہے دو لوگوں کے صرف ایک دوسرے کے لیے ہی جینے کا ایک چمتکاری انبھاو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو رنگ کی اس دنیا میں رانی کی باہوں میں سورک سے اتر کر آئی ہے وہ یعنی رنگ کی سیدھے ایشور کی اور سے آئی ہے وہ ایک ایسا رانی اسے دیکھتی ہے تو اس کے چاروں طرف کا ماحول جیسے امن اور پاکیزگی سے بھر جاتا ہے خوشی کے آنسوں کے بیچ رانی ما اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتی ہے ہم تمہیں پا کر بہت خوش ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے ہم نے بہت انتظار کیا ہے وہ چھوٹی سی بچی نیوبون بیبی رنگ کی اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور رانی اسین جیون سے بھرے ایک اننت پل میں پہنچ جاتی ہے اس کی آنکھوں میں رانی پاتی ہے ایک پورن پہچان اسین پیار اور وشواس رانی ایک ماں ہے اس گھڑی اسے احساس ہوا اور وہ اپنے دل میں جانتی ہے کہ اسے مارک درشن دینے کے لیے اسے کیا کیا جاننا چاہیے بستر پہ لیٹی ہوئی رنگ کی اپنے پتا اور ماں رانی کے بیس سوتی ہے دونوں ماں اور باپ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں گنتے ہیں اور اتنے ننھے سے آکار کی پورنطہ پہ رومانچت اور حیران ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ ان کی طرح دیکھتی ہے اور کس طرح کہنے کو کچھ نہیں ہے لیکن دماغ اور دل میں ویچار بھرے ہوئے ہیں اس کے لیے ان کی آشاؤں اور سپنوں کے وہ کیا بنے گی اپنے ساتھ زندگی کے کون سے توفیل آئے گی اور کیسے دنیا پہ اپنا پربھاو چھوڑے گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اپنی نیوبارن بیبی رنگ کی کو دیکھنے اور جو پیار اور مٹھاس وہ اپنے ساتھ لائی ہے اسے محسوس کرنے بھر سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا تناو اور بھار رانی اور اس کے پتی کے اوپر سے اٹھ گیا ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں خاص اور سچا ہے وہ سپشٹ ہو جاتا ہے مانو وہ دونوں کسی مہان رشی کی سنگت میں ہوں آنکھیں بند کر کے سو جانا انہیں بہت مشکل لگتا ہے جیسے جیسے دن اور سال گزرتے گئے رانی اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر اچم بھت ہو جاتی ہے وہ پہلی مسکان وہ پہلا شبد وہ پہلا خدم سب کچھ جیسا اس نے چاہا تھا لیکن اس کے اپنے سمیسے اور خاص انداز میں وہ رانی کو ایک بار پھر سے کھیلنا سکھاتی ہے اپنی رفتار کو کم کر کے دنیا کو دوبارہ دیکھنا سکھاتی ہے جن چیزوں کو رانی کبھی دیکھا اور جانا کرتی تھی ان سے ان کی دوبارہ پہچان کراتی ہے یہ تو صافح کی جتنا وہ سمجھ سکتی ہے اور یاد رکھ سکتی ہے وہ آج اتنا نہیں کر سکتی اور شاید کبھی نہیں کر پائے گی لیکن دوستو بیٹی چھوٹی رنگ کی بڑی ہو جائے گی ایک جوان ویسک دنیا میں اپنی اڑان بھرنے کے لیے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اسے آزاد چھوڑنا بہت دکھتائی ہوگا لیکن رانی جانتی ہے کہ اس کی بیٹی رنگ کی ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گی وہ یہاں پہ آئی تھی انہیں کچھ سکھانے خوشیاں دینے انہیں پورا کرنے اور انہیں عیشور سے جوڑنے کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ہر سال گارگی کے جن دن پہ رواج وہی رہتا گارگی کی ماں پت جھڑ کے ان آخری دنوں میں گارگی سے ملنے آتی اور وہ ان کے لیے دروازہ کھولتی وہ سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی ملتی اور ہوا ان کے پیروں کے چاروں طرف سوکھے پتے اڑا رہی ہوتی ہوا میں تھنڈا کھوتی اور ماں کے ہاتھوں میں گارگی کے لیے ایک توفہ ہوتا یہ توفہ ہمیشہ ہی کچھ چھوٹا اور انمول ہوتا کوئی ایسی چیز جس کی اسے ضرورت تھی لیکن وہ خود بھی نہیں جانتی تھی ماں کے دیئے ان توفوں کو گارگی بڑی ساودھانی سے کھولتی اور پھر بڑے احتیاط سے اپنی سبھی پیاری چیزوں کے ساتھ سہیچ کر رکھ دیتی ماں کے ہاتھ کے یہ توفے کتنے نازک تھے اگر آج گارگی کی ماں اس کے جن دن پہ آ پاتی تو وہ انہیں اپنے گرماہت بھرے آرام دائک کچھن میں لے کر آ دی پھر دونوں ساتھ میں چائے پیتے اور کھڑکی پہ پتوں کو کھڑ کھڑاتے ہوئے دیکھتے گارگی کو توفے کو کھولنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی کیونکہ آج دروازہ کھولنے پہ انہیں وہاں پانا ہی گارگی کے لیے توفہ ہے اور ہوا ان کے پیروں کے چاروں طرف سوکھے پتے اڑا رہی ہوتی دوستو چمتکار ایک پل میں ہو جاتے ہیں ان کو بلایا نہیں جا سکتا لیکن وہ خود ہی آتے ہیں اکثر بے تکی گھڑیوں میں اور ان کے لیے جنہیں ان کی قطعی امید نہیں ہوتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ہر لمحہ اہم ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ لمحیں گزرتے جاتے ہیں فسلتے جاتے ہیں آشا کی بیٹی مہک ہوا میں اڑتے چیل کے بچے کے طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی ممی دیکھو آشا دن بھر کے کام کی علچن میں کھوئی ہوئی بدھ بدھائی مہک کے چہرے پہ نراشا چھا گئی آشا نے اسی کھوئے ہوئے انداز میں کہا کیا ہو گیا مہک آشا کی سات سال کی بیٹی مہک بولی کچھ نہیں وہ لمحہ اب کھو چکا تھا گھر کے نزدیک پہنچنے پہ انہوں نے اس حرن کو دیکھنے کے لیے اپنی کار دھیمی کر دی جو اکثر شام کو پیڑوں کے جھرمٹ سے باہر نکل آتا ہے لیکن آج وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا آشا نے کہا شاید آج رات کو اسے بہت کام کرنا ہے سونے کے وقت تک کا سمیں رات کے کھانے نہانے اور فون کال میں نکل گیا چلو مہک سونے کا وقت ہو گیا ہے مہک آشا کے پاس سے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑ گئی تھکی ہاری آشا نے اس کے گالوں کو چوما پراتھ نہ کی اور اسے سلایا اچانک مہک بولی ممی میں آپ کو کچھ دینا بھول گئی آشا کا دھیرج ختم ہو چکا تھا اس نے کہا تم مجھے صبح دے دینا لیکن اس کی بیٹی مہک نے سر ہلاتے ہوئے کہا صبح آپ کے پاس سمینی ہوگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سونے سے پہلے مہک نے اپنی ماں آشا سے کہا ممی میں آپ کو کچھ دینا بھول گئی لیکن آشا کا سبر ختم ہو چکا تھا اس نے کہا تم مجھے صبح دے دینا لیکن مہک نے سر ہلاتے ہوئے کہا صبح آپ کے پاس سمینی ہوگا آشا نے رکشات مک طریقے سے جواب دیا میں سمین نکال لوں گی کبھی کبھی چاہے آشا کتنی ہی کوشش کتی لیکن پھر بھی سمین اس کے ہاتھوں سے ایسے فسل جاتا تھا جیسے ٹائمر سے ریت سمین اس کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا اس کی بیٹی کے لیے اس کے پتی کے لیے کبھی کافی نہیں ہوتا تھا اور اس کے لیے تو بلکل نہیں لیکن مہک ابھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی اس نے گسے سے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی اور اپنے بھورے بالوں کو پیچھے کیا اور بولی نہیں آپ سمین نہیں نکالیں گی کل بھی آج ہی کے جیسا ہوگا جب میں نے آپ کو ٹھیل دیکھنے کے لیے کہا تھا آپ نے میری بات سنی تک نہیں تھی آشا اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ بحث نہیں کر پائی ویسے اس کی بیٹی مہک سچائی کے بہت غریب تھی اس نے زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا گوڈ نائٹ لیکن بعد میں جب وہ سوچ رہی تھی کہ مہک کے بڑے ہو کر چلے جانے تک ان کے پاس کتنا سمیہ ہے اس کی آنکھوں کے آگے اس کی نیلی آنکھیں گھوم گئیں آشا کے پتی نے اس سے پوچھا اتنی سیریز کیوں ہو تب آشا نے انہیں بتایا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ہماری زندگی میں ہر لمحہ مہت پورن ہوتا ہے لیکن ہم کئی بار ان خاص لمحوں کو یوں کھو دیتے ہیں یہی بات ہوئی آشا کے ساتھ جب اس کی بیٹی مہک اس کے ساتھ کچھ سمیہ گزانا چاہتی تھی کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی آج وہ بہت سیریز تھی اس کے پتی نے اس سے پوچھا اتنی سیریز کیوں ہو آشا نے انہیں بتایا تب انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی تک میں ایک سوئی نہ ہو تم جا کر دیکھ کیوں نہیں لیتی انہوں نے ایک پیرنٹ کے پورے حق کے ساتھ کہا آشا نے سوچا کاش یہ خیال مجھے آیا ہوتا یہ سوچتے ہوئے وہ بیٹی کے کمرے کی طرف چل دی آشا نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی بیٹی مہک کے سوئے ہوئے آکار پہ پھیل گئی آشا کو دکھ رہا تھا کہ اس کی بند مٹھی میں مڑا ہوا ایک خاغذ تھا اس نے یہ جاننے کے لیے اس کی مٹھی ہلکے سے کھولی کہ آخر ان کی لڑائی کا سبب کیا تھا آشا کی آنکھوں میں آنسو آگے مہک نے دل کے آکار کے ایک لال رنگ کے خاغذ کو پھار دیا تھا جس پہ اس نے ایک قویتہ لکھی تھی میں اپنی ماں سے پیار کیوں کرتی ہوں آشا نے بڑی سابدھانی سے ان ٹکڑوں کو بٹھو رہا جب وہ سارے ٹکڑے صحیح کرم میں لگ گئے تو اس نے اپنی بیٹی مہک کی لکھی قویتہ پڑھی میں اپنی ماں سے پیار کیوں کرتی ہوں میں اپنی ماں سے پیار کیوں کرتی ہوں حالانکہ آپ بیزی ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں پھر بھی سمیہ نکال کھیلتی ہیں میرے سنگ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ممی کیونکہ آپ کے بیزی دن کا سب سے بڑا حصہ میں ہی تو ہوں یہ شبد سیدھے آشا کی دل پہ تیر کی طرح لگے سات سال کی اس بچی میں سولومن جیسا وزڈم تھا دس منت بعد آشا ایک ٹری لے کر مہک کے کمرے میں گئی جس میں دو کپ گرم چاکلٹ دو پینٹ بٹر اور جیلی سینڈوچ تھے جب اس نے مہک کے مخملی گالوں کو نرمی سے چھوا تو دل میں پیار کا ساگر امڑ پڑا ایک سخ میں گہری نیند سے اٹھ جانے کی وجہ سے مہک کی گھنی پلکیں جھپک رہی تھی اتنی رات کو اس طرح ممی کے آنے پہ مہک کچھ حیران سی تھی اس نے پوچھا یہ سب کس لیے ہے تب ماں آشا نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے کیونکہ تم میرے بزی دن کا سب سے بڑا حصہ ہو مہک مسکرائی اور اونگتے ہوئے آدھا کپ چاکلٹ پی گئی پھر وہ دوبارہ سو گئی بنا یہ جانے کی ممی نے جو کہا تھا اسے وہ سچ مچ کتنی گہرائی سے محسوس کر رہی تھی دوستو زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو فسلنے مت دوستو کوئی بھی بھاشا ایک ماں کی پیار کی طاقت سندرتہ اور بہادری کو ویکت نہیں کر سکتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو یہ بات ہے انڈیز کی انڈیز میں دو ٹرائبز تھے دو جن جاتیاں تھی جو ہمیشہ آپس میں لڑتی رہتی تھی ایک جن جاتی نچلے علاقے میں رہتی تھی اور دوسری پہاڑوں کے اوپر ایک دن پہاڑ کے لوگوں نے نچلے لوگوں پہ حملہ بولا اور اپنی لوٹ کے روپ پہ انہوں نے نچلے لوگوں کے ایک ننہے سے بچے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ پہاڑوں پہ لے گئے نچلے علاقے کے لوگ پہاڑوں پہ چڑھنا نہیں جانتے تھے انہیں پہاڑی لوگوں کی کوئی بھی تقنیق نہیں معلوم تھی اور نہیں انہیں یہ معلوم تھا کہ ان پہاڑی لوگوں کو کہاں دھونا جائے یا ان انچے علاقوں میں ان کا سراغ کہاں لگایا جائے لیکن اس ننہے سے بچے کو دھوننا تھا انہوں نے اپنے سب سے بہترین اور بہادر بہادر آدمیوں کے ایک دل کو بھیجا کہ وہ لوگ پہاڑوں پہ جائیں اور اس ننہے بچے کو گھر لے آئیں بہادر آدمیوں کا وہ دل کیا اس ننہے بچے کو گھر لے آیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو بہادر آدمیوں کا ایک دل اس بچے کو ڈھوننے نکلا ان آدمیوں نے پہلے پہاڑ پہ چڑھنے کا ایک طریقہ اپنایا اور پھر دوسرا وہ کبھی ایک راستے سے گئے تو کبھی دوسرے راستے سے لیکن کئی دنوں کی کوشش کے بعد بھی وہ کچھ دو سو فیٹ ہی اوپر چڑھ پائے ہتاش اور نراش ہو کر آخر نچلے علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور وہ واپس نیچے گاؤں کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے جب وہ نیچے اترنے کے لیے اپنا ساوان باندھ رہے تھے تو انہوں نے اس ننھے بچے کی ماں کو اپنی اور آتے ہو دیکھا انہیں احساس ہوا کہ جس پہاڑ پہ چڑھنے کا انہیں اپائے تک نہیں سوجا تھا وہ اس پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کا بچہ اس کی پیٹ پہ بندھا ہوا تھا لیکن یہ کیسے ہوا ایک آمی اس کا سواگت کرتے ہوئے بولا ہم تو اس پہاڑ پہ چڑھی نہیں پائے جب ہم اپنے گاؤں کے سب سے طاقت اور قابل لوگ یہ کام نہیں کر پائے تو تم نے کیسے کر لیا اس بچے کی ماں نے اپنے کندھے اچھکائے اور بولی کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں تھا دوستو یہ ہے پیار کی ہم بچوں میں ایسے گنوں کا وکاس کرنے کی امید کرتے ہیں جو ان کے جیون میں سفلتہ کو اور بڑھائیں جب نیلاکشی کی سب سے بڑی بیٹی عیشہ کا سامنے کا دانت ٹوٹا تو انہیں اس چھوٹے سے دانت کے ساتھ لپٹا ہوا یہ نوٹ ملا اس میں لکھا تھا پریہ دانت پری مجھے اپنی جادو کی چھڑی دے دو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں میں بھی ایک دانت پری بننا چاہتی ہوں پیار عیشہ عیشہ کے اندر چھپی لیڈرشپ کالٹیز کی شکتی کو پہچانتے ہوئے دانت پری نے اسے کچھ سکھانے کے صحیح موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نن ہی عیشہ کے لیے یہ نوٹ لکھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو عیشہ کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا تو اس نے دنت پری کو ایک چتھی لکھی جواب میں دنت پری نے عیشہ کو یوں لکھا دیو عیشہ میں نے ایک اچھی دن پری بننے کے لیے بہت بہت کی ہے اور مجھے اپنے کام سے بہت پیار ہے تم ابھی اس کام کے لیے چھوٹی ہو اس لیے میں تمہیں اپنی جادو کی چھڑی نہیں دے سکتی لیکن اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنی کے لیے تم کچھ باتوں پہ دھیان دینا شروع کر سکتی ہو ایک ایک جو بھی کام کرو اسے اپنی کشمتہ انسار سب سے بہتر کرو دو سب لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ویوار کرو جیسے ویوار کی اپیقشا تم اپنے پرتی رکھتی ہو تین دوسروں کے لیے دیوان اور مددگار بنو چار جب لوگ تم سے بات کریں تو انہیں دھیان سے سنو ایک دن جب تم اور بڑی ہو جاؤ گی اور اس کام کے لائق ہو جاؤ گی بیسٹ ویشز ایشا کی دنت پری دنت پری کا جواب پا کر ایشا پہ کیا اثر ہوا دوستو دنت پری نے ایشا کو چٹھی میں لکھا تھا جو بھی کام کرو اسے اپنی کشمتہ انسار سب سے بہتر کرو سب لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ویوار کرو جیسے ویوار کی اپیقشا تم اپنے ٹھتی رکھتی ہو دوسروں کے لیے دیوان اور مددگار بنو جب لوگ تم سے بات کریں تو انہیں دھیان سے سنو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو دنت پری کا جواب پا کر ایشا جھوم اٹھی اس نے سندیش کو بہت سیریس لے لیا اور نردیشوں کا ساودھانی سے پالن کیا جیسے جیسے ایشا بڑی ہوتی گئی وہ اپنے کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگی اس کا کریکٹر اس کی شکتی اور اس کا لیڈرشپ ٹیلنٹ اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑھتے گئے کالیج سے کریجویٹ ہونے کے بعد ایشا نے مینجمنٹ میں ایک چیلنجنگ پوزیشن ایکسپ کر لی اس میں وہ لا جواب رہی اور اس نے مجھے بتایا کہ ان کے کمپنی کے چیئرمن نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ اسے سفلتا کی اور کس نے مجھویٹ کیا تھا میں نے ایشا سے پوچھا تمہیں چیئرمن کو کیا بتایا ایشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرے ماتا پتا نے میرے گرو جن نے اور میرے دوست نے اور یقینا میری دنت پری نے دوستو ایشا کے اندر چھپی ییرشپ کلا کی شکتی کو پہچانتے ہوئے دنت پری نے اسے کچھ سکھانے کے صحیح موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ننہی ایشا کو وہ جو نوٹ لکھا تھا اس کا گہرہ اثر ایشا پہ ہوا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک ماں کو شد دانجلی چاہے وہ میری ماں بھاگ گی ونتی ہو یا آپ کی ماں یہ شد دانجلی ہے ہر ماں کو ماں آپ کے کومل مار درشن کا عسیم پر بھاو ان سبھی کاموں پہ پڑا ہے جو میں نے کیے تھے کرتا ہوں اور آگے کروں گا جو میں تھا جو میں ہوں اور آگے رہوں گا اس پہ آپ کی پیاری انتراتمہ کی امیت چھاپ ہے اس لیے میری ماں میرا ہر کام اور جو کچھ میں بنوں گا اس میں آپ کی بھاگی داری رہے گی اور اس لیے جب میں اپنے پڑوسی کی مدد کرتا ہوں اس میں آپ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے جب میں کسی دوست کا دکھ پانٹا ہوں وہ آپ کا رنی ہو جاتا ہے جب میں کسی بچے کا مارک درشن کرتا ہوں چاہے شبدوں سے یا کام سے تب غیر موجود دھوکر بھی آپ ہی واسطہ میں اس کی شک شک ہیں کیونکہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس میں آپ سے سیکھے ہوئے مول نظر آتے ہیں کسی غلطی کو میں صدھارتا ہوں کسی دل کو روشن کرتا ہوں کوئی اپہار بانتا ہوں یا کسی کا بوجھ حلقہ کرتا ہوں شک شادی ماں آپ ہی وہ ستروت ہیں جس سے وہ تمام اچھی باتیں جھرتی ہیں جنہیں میں اس جیون میں اس دھرتی پہ حاصل کروں گا جو کچھ بھی آپ ہیں اور جو کچھ بھی میں ہوں اس کے لیے ماں بھاگ گی بنتی آپ کا شکریہ ماں کا پیار بھرا سپرش کرون ورط کی طرح ہوتا ہے نہ اس کا کوئی آدھی ہے نہ آنت یہ چاروں طرف فیلتا جاتا ہے اور سمپرک میں آنے والے ہر ایک کو پرہ بھاویت کر دیتا ہے سبح کی دھن کی طرح یہ سب کو اپنے میں سمیت لیتا ہے دوپیر کی دھوب کی طرح سب کو گرمہ ہٹ دیتا ہے اور سانچ کے تاروں بھرے آسمان کی طرح سب کو سایا بھی دیتا ہے ایک ماں کا پیار ورط کی طرح ہوتا ہے نہ اس کا کوئی آدھی ہے نہ انت ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو بچپن کے وہ دن جب مٹی میں کھیلتے سہلیوں کے ساتھ اٹھ کھیلیاں مارتے بیٹی جب گھر لوٹتی تو ماں کی ڈانٹ پڑتی تب بیٹی کو ایسا لگتا مانو وہ اس کا بچپن چین رہی ہے لیکن کیا یہ سچ ہے اور بیٹی کو احساس ہو گیا کہ وہ ماں کا وشواس تھا جو اس میں خود ایک وشواس قائم کرنے کی کوشش تھی اور بیٹی کو احساس ہو گیا کہ ماں انمول ہے اور جب بات ماں کی ہو رہی ہو تو بات دل سے ہوتی ہے تب ہی تو کہتا ہوں دوستو ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوستو اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ شبہ خیر